ایم یور فزیکس ٹیچر مکینیس کی کورس کا چپٹر نیبر ٹو ڈسکس کر رہے تھے جس کا نام تھا پارٹیکل ڈائنمکس آج ہم اس پہ ایک اہم آٹیکل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کونیکل پینڈولم سمپل پینڈولم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سپورٹ لیں اس کے ساتھ کوئی دھاگا باندیں اور یہاں پہ آپ کوئی ایک باب لینے یا کوئی میس کے ستغیش کر دیں اور اگر آپ اس کو موو کرواتے ہیں وہ اس طرح سے موو کرتا ہے اس کی موشن ہم کیا بولتے ہیں پیروڈک موشن ہوتی ہے اور اس کو ہم سمپل پینڈولم بولتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کونیکل پینڈولم کیا ہوتا ہے The bob fixed at the end of a string when rotated in horizontal circle with constant speed such that string describes a cone is called کونیکل پینڈولم اس میں آپ کو کیا بولا جاتا ہے کہ آپ ایک string لیں ایک دھاگا لیں جو کہ in extensible ہونا چاہیے مطلب کہ وہ stretch نہ ہو سکتا ہو آپ اس دھاگے کے ساتھ کوئی ایک bob fix کر دیں کوئی سپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک دھاگا باندھا اس کے ساتھ آپ نے کوئی میس اٹیش کر دیا اگر آپ اس کو موو اس طرح سے کرائیں کہ وہ horizontal circle میں موو کریں تو تب اس طرح سے اگر ہم ایک ڈائیگرام ڈراؤ کریں تو وہ ڈائیگرام جو ہے وہ کون کی طرح بنتی ہے تو اس لئے ہم اس پینڈولم کو نام دیتے ہیں کونیکل پینڈولم کا اس کو اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں لائک آپ کے پاس یہ کوئی سٹرنگ ہے دھاگا ہے اس کے ساتھ آپ نے نیچے کوئی میس جو ہے وہ اٹیش کیے ہوا ہے سمپل پینڈولم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ سپورٹ کا ساتھ باندھ کے اس طرح سے موو کراتے تھے برد جہاں پہ کیا ہے کیس ویسا ہی ہے کہ دھاگا ہے کوئی سٹرنگ ہے جو کہ ان ایکسٹنسیب ہونے چاہیے اس کو کسی ریجڈ سپورٹ سے ہم نے اٹیش کیا ہوا ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی تو کوئی میس ہے آپ نے اب اس کو موو کرانا ہے برد اس کی موشن جو ہے اس کا سینیریو تھوڑا سا چینج ہے کہ آپ نے اس کو ہوریزونٹر سرکل میں موو کرانا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے موو کروانا ہے اگر آپ ایک ڈائیگرام ڈرا کریں کہ یہ سٹرنگ جو ہے وہ کس طرح سے موو کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کون کی شیپ بنا رہا ہوگا تو اس لیے ہم اس کو قرآن دیتے ہیں کونیکل پینڈولم کا بسیکلی ہم پارٹیکل دینمیسٹ کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں کہ پارٹیکل دینمیسٹ میں کیا ہوتا ہے ہم اوبجیکٹ کی موشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی اوبجیکٹ موشن میں ہے تو اس پہ ایکسٹرنل کون کی فورسز ایکٹ کرتی ہیں تو آج بھی ہمارے پاس اسی طرح کا سینیریو ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس میس ہے جس کو ہم نے کسی سٹرنگ کے ساتھ اٹیس کیا ہوا ہے ہم اس کو ہوریزونٹل سرکل میں موو کراتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ڈرا کر کے دیکھنے تو جی ہمارے پاس کیا بن رہی ہے کون بن رہی ہے اس لئے ہم اس کو نام دیتے ہیں ہی کونیکل پینڈولم کا اب یہاں پہ جنباری موشن ہوگی وہ کونسی موشن ہوگی موشن جو ہمارے پاس سرکلر میں ہوگی اور ہوریزونٹل سرکلر میں موشن ہوگی پیرادک موشن ہوگی تو جب بھی موشن پیرادک ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم فریکنسی کی بات کرتے ہیں ٹائم پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس میس پہ کون کونسی فورس ایکٹ کر رہی ہے ان فورس کو کیلکولیٹ کریں گے اور دین ہم ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کریں گے اس کونیکل پینڈولم کا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کوئی بھی ریجڈ سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے ایک دھاگا ہے جو کہ انسٹینسیبل ہے اس کے ساتھ جو نیچے یہاں پہ ہم نے کوئی بھی میس ایم جو ہے وہ اٹیس کر دیا ہے اگر آپ پہلے اس پودیشن پہ ہے اگر آپ اس کو اس پودیشن پہ لے پہ آتے ہیں تو اس کو جو ورٹیکل کے ساتھ اینگر بنتا ہے کیا بنتا ہے تھیٹا بنتا ہے آپ کا پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سٹرنگ ہے آپ کے پاس اگر قوم کو سٹرنگ کے ساتھ کوئی میس بندہ ہوئی آپ نے اس کو حرزنٹر سرکوزرہ پہ میس کروانا ہے تاکہ ایک کون لائک شیپ بنے اب آپ کا میس اس پودیشن پہ پہنچ جائے گا اسی طرح یہ آپ کا میرے جو ہے وہ اس پوزیشن پر اپنے آپ کو موف کراتا رہے گا اس سرکل کے لانگ اپنے آپ کو موف کرواتا رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو میرے اس پوزیشن پر پہنچ جائے تو اس پر کون کون سی فورس ایکٹ کرتی ہیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ایک فورس ہوگی جو کون سی فورس ہوگی وہ فورس آف گریوٹی کی وجہ وہ فورس آف گریوٹی ہوگی جو کہ اس باڈی پر ایکٹ کر رہی ہوگی ویٹ کی وجہ سے اگر کسی اوبجیٹ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس پر فورس آف گریوٹی زیادہ ایکٹ کرتی ہے اگر کسی اوبجیٹ کا ویٹ کم ہوتا ہے تو اس پر فورس آف گریوٹی کم ویٹ کم ایکٹ کرتی ہے تم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر و is equal to mg کون سی فورس لگ رہی ہے ویٹ کی فورس داؤنورڈ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم دھاگے کے ساتھ کسی چیز کو باندھیں ویٹ اگر نیچے کی طرف ہو تو اس دھاگے میں ایک تناو پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم ٹینشن کی فورس بولتے ہیں جس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ دھاگے میں ایک فورس پیدا ہوگی جس کو ہم ٹینشن کی فورس کا نام دیں گے جس کی ڈائریکشن سے ہے وہ اپورڈ ہوگی ان فیکٹ ہم دیکھنا یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے اس اوبجیکٹ پہ اس میس پہ اس باب پہ کتنی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں ایک فورس جائے وہ ڈائریکشن میں ہے ویٹ کی فورس ٹینشن کی فورس جائے وہ اپورڈ ڈائریکشن میں ہے اگر ہم بات کریں یہ ہمارے پر سرکولر کو ہون ہے اور اس کو جو ریڈیس بن رہا ہے وہ کیا ہے آر ہے اگر یہاں پہ میں ایک لائن ڈراغ کر دوں آپ دیکھیں اس لائن کے اس لائن کے پیردل میں میں نے ایک لائن ڈراغ کی آپ دیکھیں کہ اس ورٹیکل لائن کے ساتھ اس سٹرنگ کا اینگل کتنا بنتا ہے تھیٹا اب میں نے کیا کیا ہے اسی لائن کو اٹھا کے ادھر ڈراغ کر دیا ادھر ڈراغ کیا تو اس لائن کا اس سٹرنگ کے ساتھ اینگل کیا بنے گا تھیٹا اس کو دوبارہ غور سے سنلیں کہ یہ والا تھیٹا اور یہ والا تھیٹا ایکول کس طرح سے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی بھی ورٹیکل یہ آپ کے پاس برٹیکل لائن ہے اس کے ساتھ سٹرنگ کے اینگل تھیٹا بن رہا ہے میں نے اسی ورٹیکل لائن کو آپ یہ سمجھیں اٹھا کے ادھر رکھ لیا تو اب میں اس کا سٹرنگ کے ساتھ اینگل دیکھوں تو وہ کیا بنے گا تھیٹا بنے گا اب آپ کے پاس ٹینشن کی فورس ہے آپ ٹینشن کی فورس کو اس کے کمپونٹس میں ریزولف کریں آپ اس کے کس طرح سے کمپونٹس میں ریزولف کریں گے تھیٹا کے سامنے کیا ہوتا ہے پرپینٹیکولر یہاں پہ اگر ہم دراغ کریں ٹینشن کے کمپونٹس جہاں پہ کون سا کمپونٹ بنے گا ٹی سائن تھیٹا اور اگر میں اسی لائن کو اٹھا کے ادھر تک لے جاؤں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ لائن ٹی سائن تھیٹا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی ٹی سائن تھیٹا تو میں ٹی سائن تھیٹا جو ہے وہ یہاں پہ کنسیڈر نہیں کروں گی اسی کے پیرلل میں نیچے جہاں پہ کنسیڈر کروں گی کہ جہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ٹی سائن تھیٹا ٹینشن کے فورس کو ہم اس کے کمپونٹس میں ریزولف کر رہے ہیں ایک کمپونٹ ہم نے نکال لیا ٹی سائن تھیٹا اب جو دوسرا کمپونٹ ہوگا وہ اس لائن کے علام ہوگا کیونکہ اگر آپ ادھر ایک ٹرائنگل کنسیڈر کریں اگر آپ ٹرائنگل کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ اس کی بیس بندی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرپس کیا ہے ٹی کاؤس سیٹا یہ ٹی کاؤس سیٹا بن گیا اور یہ کیا بن گیا ٹی سائن تھیٹا اب آپ دیکھیں کہ اس آبجکٹ میں کون کون سی فورسز لگ رہی ہیں ایک بیٹ کی فورس لگ رہی ہے ٹینشن کی فورس لگ رہی ہے اپر ڈائریکشن میں اس کو کون سا کمپونٹ ٹی کاؤس سیٹا والا اور اس پہ اس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے تینشن کا کونسا کمپوننٹ سائن ٹیٹا والا کمپوننٹ اب ہم ان کو ایکویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فورس جو ہیں میں ایک دوسرے کو بیلنس کر رہی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ویٹ کی فورج جو ہے وہ ڈاؤنور ڈائریکشن میں ہے اور تینشن کی فورج ہے وہ اپر ڈائریکشن میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم جی جو ہے وہ کس کی ایکویٹ آ رہا ہے ٹی کاؤس سیٹا ویٹ کی فورس ڈاؤنور ڈائریکشن میں اور تینشن کا ایکس والا کمپوننٹ جو ہے وہ اپر ڈائریکشن میں تو ایم جی کس کے برابر آ گیا ٹی کاؤس سیٹا کے اس کو ایکویٹ نمبر ون کو نام دے رہی اب آپ دیکھیں کہ اس ڈائریکشن کی علانگ کونسی فورس ایکٹ کر رہی ہے ٹی سائن ٹیٹا اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ فورج جو کسی اپجٹ کو سرکل میں موف کراتی ہے وہ کونسی فورس ہوتی ہے وہ سینٹری پیٹل فورس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کمپوننٹ بن رہا ہے جو کس کی ایکویٹ بنے گا سینٹری پیٹل فورس کے ایکویٹ بنے گا مطلب جو ٹی سائن ٹیٹا والی فورس ہے وہ کس کے ایکویٹ ہوگی سینٹری پیٹل فورس کے ایکویٹ ہوگی کیونکہ اس کی دیریکشن بھی سنٹر کی طرف ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اوبجیکٹ سرکل میں موف کر رہا ہوتا ہے تو وہ فور جو اس کو سرکل میں موف کرانے پر مجبور کرتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سنٹریپیٹر فورس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹی سائن ثیٹا کس کے برابر آ جائے گا ایم بی سکیئر بائی کیپیٹل آر کس کے برابر آ جائے گا ٹی سائن ثیٹا ہم نے اس اوبجیکٹ پر لگنے والی فورس کو کر لیا کہ اس اوبجیکٹ پر کون کون سی فورس لگ رہی ہیں اگر ہم ایکوئیون ٹو کو ایکوئیون ون سے ڈیوائیڈ کر دیں آپ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے ہمارے پاس ٹی سائن ثیٹا ڈیوائیڈڈ بائی ٹی کس سیٹا اس ایکول ٹو ٹی سائن ثیٹا کی ایکول میں کیا ہے ایم بی سکیئر بائی آر ٹی سیٹا ڈیوائیڈ بائی ایم جی اب یہاں سے ایم جو ہے ایم کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ٹی دی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس ایکسپریشن کیا بن جائے گا ٹی سکیئر بائی آر جی کیا بن گیا ہمارے پاس ٹی سکیئر بائی آر جی ایکسپریشن کیا بنے ہے 10 theta is equal to v square by r g اب ہم نے کیا بولا تھا the bob fixed at the end of a string when rotated in a horizontal circle with constant speed کس speed کے ساتھ move کر رہا ہے constant speed کے ساتھ تو ہم اس expression سے constant speed کی value کو find کر لیتے ہیں کیا بن جائے گی جہاں سے constant speed کی value v کس کے برابر آ جائے گا r g 10 theta یہاں سے ہم نے constant speed کی value find کر لی کہ یہ باب جو ہے یا پینڈولم جو ہے move کر رہا ہے تو جس velocity کے ساتھ move کر رہا ہے ہم نے اس کی value find کر لی بٹ ہم نے کام کیا کرنا ہے ہم نے time period نکالنا ہے time period of revolution نکالنا ہے کہ اگر object جو ہے وہ جہاں سے move کرنا شروع کرتا ہے تو دوبارہ اس point تک پہنچے گا تو اس کو کتنا time لگے گا یہی time ہم نے calculate کرنا ہے اور اسی time کو ہم نے نام کیا دیا ہے time period of revolution ہم نے یہی find کرنا ہے کہ time period کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی velocity ہے یہ linear velocity ہے بٹ جہاں بھی ہمارے object جو ہے وہ circle میں move کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اس کی angular velocity کو بھی consider کریں گے یہ linear velocity ہے بٹ object جو ہے وہ circle میں move کر رہا ہے تو ہم اس کی angular velocity کو بھی consider کریں گے ہمارے پاس expression کیا ہے 10 theta is equal to v square by r g 10 theta کیا ہوتا ہے sine theta by cos theta کس کے برابر آ رہا ہے v square by r g اور ہمیں پتہ ہے کہ angular velocity میں اور linear velocity میں کیا relation ہوتا ہے v is equal to r omega v جو ہے ہمارے پاس یہ linear velocity ہوتی ہے اور omega جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس angular velocity ہوتی ہے تم اس expression میں کیا کریں گے v کی جگہ پہ r omega پٹ کریں گے ہمارے پاس کیا بن جائے گا sine theta divided by cos theta کس کے برابر بنے گا r square mega square divided by r g اب یہاں پہ ہم نے r کو consider نہیں کرنا یہ ہمارے پاس r ہے اور ہمارے پاس اس point of suspension سے اس bob تک اگر ہم length دیکھیں تو length ہمارے پاس l بنتی ہے l کا اگر ہم یہاں پہ component دیکھیں تو l کا یہاں پہ کونسا component بنتا ہے l sine theta تو ہم r کو replace کر دیں گے کس چیزے کے ساتھ l sine theta کے ساتھ replace کر دیں گے آپ نے اس expression کو use کرنا ہے v کی جگہ پہ r omega put کرنا ہے then آپ نے r کی جگہ پہ l sine theta put کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے time period کی value find کر لینی ہے sine theta divided by cos theta اب r کو ہم نے کیا کہا کہ r کو ہم نے کیا بولنا ہے l sine theta r کی value کو کس سے replace کرنا ہے l sine theta r کی جگہ پہ l sine theta لکھا omega square divided by ایک r جو r کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک ای r بچ جائے گا divided میں کیا آ جائے گا جی اب آپ دیکھیں کہ یہ sine theta جو ہے اس sine theta کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا آپ کے پاس expression کیا بن جائے گا one by cos theta کس کے برابر آ رہا ہے l omega square by g اب omega کیا ہوتا ہے omega ہمارے پاس angular frequency ہوتی ہے omega ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتا ہے omega ہمارے پاس two pi f کے برابر ہوتا ہے omega کیا ہوتی ہے two pi f ہمیں پتا ہے کہ f کیا ہوتا ہے frequency ہوتی ہے frequency کو ہم one by t بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں omega ہمارے پاس کیا ہوگا two pi by t omega کے جگہ پہ ہم کیا پھٹ کریں گے two pi by t one by cos theta divided by l into omega کے جگہ پہ کیا پھٹ کریں گے two pi by t اس کا square divided میں کیا لکھ دیں گے جی کیا کرنا تھا ہم نے time period کو ہی find کرنا تھا جو کہ ہمارے پاس کیا آگیا t is equal to two pi square root l cos theta by g اگر ہمارے پاس یہ angle بہت کم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمپل theta equal ہو جائے گا اور اگر آپ اسی theta کو zero put کر دیں تو آپ کے پاس expression بن جائے گا t is equal to two pi square root l divided by g یہ ہمارے پاس expression کس چیز کا ہوتا ہے سیمپل پیڈولم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ angle بہت زیادہ کم ہوگا تو اس صورت میں آپ کے پاس جو time period آ رہا ہے وہ کس کی برابر ہو جائے گا simple pendulum time period equal ہو جائے گا ہم نے کیا 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 ہم نے سب سے well اس کو define کی کیا ہوتا ہے ہم نے کیا کہ ہم نے اس کی motion کو ڈسکس کرنا ہے کس پر کتنی طرح کی forces ایک کر رہی ہے force of gravity جو ہے وہ downward ہے tension کی force جو اپر direction میں ہے کون سا اگر آپ ان کو equate کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ weight کی force downward ہے اور tension کی force upward ہے تو دون اپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا تی سائن ثیٹو کو کون سے force equate کر رہی ہے سینٹری پیٹل force equate کر رہی ہے تو آپ نے تی سائن ثیٹو کس کے برابر لکھ دیا m v square by r اس کے بعد آپ نے divide کیا تو آپ نے یہاں سے نکالا 10 ثیٹا کس کے برابر آرہا تھا v square by r جی یہاں سے آپ نے v کی value find کر لی یہ کون سی velocity تھی جس concert velocity کا move کر رہا تھا بٹ یہاں پہ ہم angular velocity concept use کر رہے گی کوئی یہاں پہ سرکل کو consider کر رہی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا اس expression کو use کیا اس expression to r omega یہ میں نے یہاں پہ put دیا simple سا کام بس یاد رکھ رکھ v کی جگہ پہ r omega put کر اس کے بعد آپ سبسٹیوشن کرنی ہے r کو کسی سبسٹیوٹ کرنا ہے l sin theta کے ساتھ سبسٹیوٹ کرنا l کیا ہے point of suspension سے جس point پہ میس ہے اس کے درمیان جتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ دھاگی کی لمبائی ہے اس کو l بور رہے ہیں تو ہم اس کا r کے الانگ کون سا component لیں گے l sin theta والا component لیں گے ایک تو v کو replace کریں گے جن کے میں circle کر رہی ہوں ان کو replace کرنا ہے v کو replace کریں کہ اس کے بعد آپ omega کی value کو replace کریں گے کس کے ساتھ v is equal to r omega ہوتا ہے omega کس کے برابر ہوتا ہے 2 pi by t آپ omega کی value کو replace کریں گے اس کی value کو replace کرنے کے بعد آپ یہاں time period کی value کو calculate کر لینا ہے time period کا formula مرگ اس کیا بنتا ہے اوپر لکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ time period کس کے برابر آ رہا ہے t is equal to 2 pi square root l cos theta by g آپ اس کو simplify کریں گے اس expression کو جب آپ simplify کریں گے تو آپ کے پاس time period کی value آ جائے گے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر یہ angle بہت کم ہو اتنا کم ہے تو theta theta p equal لیں گے اور اتنا کم ہے کہ 0 consider کر لیں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا آپ کے پاس time period conical pendulum simple pendulum equal ہو جائے گا شاہ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ angle بہت کم ہے آپ کو 0 consider کر سکتے ہیں یا آپ کو theta کی جگہ پہ theta کی value put کر سکتے ہیں one تو آپ کے پاس time period conical pendulum simple pendulum equal ہو جائے گا یہ تھا ہمارا آج کے article hope سو بچو آپ کو اچھے سنڈرسٹیلنگ ہو جائے گی